باب چار جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور حیکل کا سردار اور صدوکی ان پر چڑھائے کیونکہ سخت رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسو کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہتیرے ایمان لائے یہاں تک کہ مردوں کی تعداد پانچ ہزار کے قریب ہو گئی دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقی اور سردار کاہن ہنہ اور کائفہ اور یوہنہ اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے جو رسلم میں جمع ہوئے اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا اس وقت پترس نے روح القص سے معمور ہو کر ان سے کہا اے امت کے سرداروں اور بزرگوں اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی جو ایک ناتما آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یہ سمسی ناصری جس کو تم نے سلید دی اور خدا نے مردوں میں سے جلایا اسی کے نام سے یہ سخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے یہ وہی پتھر ہے جسے تم میماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں جب انہوں نے پترس اور یوہنہ کی دیلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ انپڑ اور نواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہ سکے مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشارع کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں کیونکہ یورسلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سری موجہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں پس انہیں بلا کر تاقید کی کہ یسو کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا مگر پترس اور یہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں کیونکہ ممکن نہیں جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے کیونکہ وہ سخص جس پر یہ شفا دینے کا موجہ ہوا تھا چالیس برس سے زیادہ کا تھا اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے کہا کہ اے مالک تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا تو نے روح القص کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے خادم داود کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم بچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے خدا بند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم عیسو کے برخلاف جسے تو نے مسیح کہا ہیرودیس اور پنتوس پلاتوس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلحہ سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں اب اے خدا بند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں اور تُو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم عیسو کے نام سے موزجے اور عجیب کام ظہور میں آئیں جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے اور امانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں اور رسول بڑے قدرت سے خدا من عیسو کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا اس لئے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسول کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے معافق بار دیا جاتا تھا اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسول نے برنباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا اور جس کی پیدائش کفروس کی تھی اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لاکر رسول کے پاؤں میں رکھ دی